موسیقی 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 کے ساتھ ہم چاہتے اور ہم کندے سے کندہ ملا چلیں گے اور اس کا مطلب ویروت بھی کریں گے تینوں کارے قانون واپس واپس کرنے کا کام کریں گے جو لوگ سرکار کے منتریوں کے ساتھ مطلب ریلی میاں کے کاری کنم انہوں مان لگ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ان آدمیوں کا پانچ ایار دن پہلے اگر آپ کو پتا ہوتا ہوں گھر پا جائے گھر نہ سمجھے اس کو وہ ہم نے پریاس کیا آج صبح بھی پریاس کیا گیا کہ بھی آپ اس طرح کا کام نہ کریں لیکن وہ لوگ جو ہمیں سوارتھی قسم کے لوگ ہیں ان کی سوچ کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بورڈ کا میمبر بن جائے کسی نہ کسی بورڈ کا چیئرمن بن جائے اس طرح کے لوگ ہیں صرف چار یا پانچ لوگ ہیں زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ تو مطلب ایک بھرم پھلا جارا سمست والمکی سماج کیا ہم والمکی نہیں ہے یہ والمکی نہیں ہے یہ والمکی نہیں ہے یہ کہاں گئے اور ساتھ تارے والمکی سماج کے لوگ تو یہاں کھڑے چار یا پانچ لوگ دہات میں بھی والمکی سماج رہتا ہوگا دہات کا کوئی بھی آدمی دکھایاں میرے کو کسی نے بھی مطلب آگے ہوگا کوئی کام کیا کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے کیا دوسرا ایک وہ ہوتل کے اندر پروگرام ہے کرونا کا چل رہا ہے ایک طرف تو گرہ منتری یہ آدیز دیتا ہے کہ پچاس سے زیادہ انڈور میں کوئی پروگرام نہیں ہوگا دو سو آدمی آؤٹ ڈور میں ہوں گے سادیاں تک رکوا دی گئی اور وہ بیجے پی والے دنکھڑ کو بلا رہے ہیں بابان صاحب بیگرام بیڑھ کر جنتی کے نام پہ اس میں پچاس لوگ سے مطلب کیا کم رہی ہیں لوگ یہ بھی تو لنگان ہے کانون کا اس کا مطلب بیجے بھی پروگرام ہے یہ والمکی سماج کا پروگرام نہیں ہے یہ جو اس پروگرام کو ریپرینڈ کر رہے ہیں آپ کے نیتا وہ شاید ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی ہے جو پیچھے اندلون میں باتھروم میں سے بھی بھاگا تھا ہاں اس طرح ہے کچھ آپ کو دھیان ارے شریمان جی باتھروم سے بھاگتے ہیں پیسہ لینے کا کام کرتے ہیں وہ سماج کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں ہم ایزیاد میں کے ساتھ نہیں کھڑے سکتے ہم تو کسان سماج کے ساتھ ہیں چھتیس برادری ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب بول دیا بھئی چھتیس برادری اس تینوں کالے قانون کو واپس کرنے کے لیے سنگرس کر رہی تو سنگرس میں ہم ساتھی ہیں سنگرس کے ساتھ رہے گی کرونا کو لے کے ایک اوپریشن کلین کا جو سرکار کی طرف سے آوان ہوا ہے کہ بھئی اوپریشن کلین کریں گے تو بار کسانوں کو پیارتا سمجھاویں گے جو بورڈر پر بیٹھے ہیں اور تیسری بعد تیسری بار فورس کا استعمال کریا جاؤ گا یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی کرونا کی جو دوسری لہر ہے وہ شروع ہو لی اور کسان جو اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ گا تو اپنے کے لگے ایک طرف ریلیاں بھی چل رہی ہیں الیکشن میں ہاں ہاں تو اس کو لے کے اپنے کے لگا آپ کی کیے سوچ مان سکتا کی خواب کی چیزیں میں میں پہلے بھی بولا تھا یہ بی جے پی سرکار جو ہے نا دیرے 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 ہے ھاپ تو جہاں تک اٹھانے کی بات ہے بھائی سنگرش کریں گے ڈیسے 1857 میں کرانتی کی شروعات ہوئی دنہ اس میں چھتیس برادری کے طرح آوتی تھی اسی طرح سے اسی ترج پہ چھتیس برادری میں ہم ساتھ مل کر کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ہمیں کوئی کسی پرکار کی آہوتی دینی پڑی گئے اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں دمکی تو بلتی رہتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دیکھیں گے وہ دمکی وڑا کون ہے میں نے بولا نا اگر کسی بھی پرکار کی آہوتی دینی پڑی اس کے لیے ہم تیار رہے گے لیکن بس بینزی کے اوپر آنچ نہیں آنا دیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے میڈم اس بارے میں دمکی آپ کے پاس آئیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے سرو سماج پر پورا وشواس ہے اور جو ہماری سرو خواب ہے اس پر اور جو ہمارے اندولنکاری جو کسان ہے سب ہی مطلب مہیلہ ہے پورس ہے سارا سماج میرے ساتھ کڑا ہے اور میں جیسے سماج میرے کو آدیش دے گا میں سماج کے حساب سے کام کرنا اور میں دنیاواد کرتی ہوں اس سماج کا بھئی ایسی پوری پرستیتی میں پورا سماج میرے ساتھ کھڑا ہے میں ان کا دنیاواد کرتی ہوں تیدیس سے اور ایسی پرستیتی میں کیسی ہی کنڈیسن آئے ہم ہر حالت میں سماج کے لیے لڑیں گے مریں گے یہ ازادی کی دوسری لڑائی ہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے ہم قربانی دینے کے لیے تیار آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہے شاید آپ ڈری ہوئی ہیں جو کہ آپ ابھی تک کچھ نہیں کہہ پا رہی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ڈرنا تو بزدلوں کا کام ہے یدھی میں ڈرتی تو میرے گھر بیٹھتی آج ہی آٹول پر نہیں بیٹھتی اور آنے والے ٹائم میں پچیس تاریک کو جو پھرست لیر ہوگی اور مہیلہوں کی ہوگی اور سب سے پہلے سکم کھڑی ہوگی اس کے بعد اور مہیلہ کھڑی ہوگی آپ اس کے بارے میں دھمکی دینے والے کو کیا سندیش دینا چاہیے میں سندیش یہی دینا چاہوں گی میں سماج کے لیے اپنے پریوار کے لیے مرنا پسند کروں گی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آج آج جی ایک سوال ہے جس طرح کوئی بھی منتری آئے ہیں چاہے ملے ہیں میں پروگرام کرے ہیں اور جہاں بھی پروگراموں ایوڑ گرفتاری ہوئی ہیں بہت زیادہ کسان نہ کی لاتھی چارج ہوئی ہیں تو سرکار کی ایسی منصہ تو نہیں بھئی بار بار پروگرام کر کے جو مکھے کسان ہیں مطلب ٹول کی بات ہو یا دھرنیا کی بات ہو ان کو اٹھایا جاو ہے جس کی وجہ تھا اندولن کمجور ہو جی یوں سڑی انتر تو نہیں بھئی سرکار کا تو کچھ بھی سڑی انتر ہو سکتا ہے لیکن اگر گرفتار کرے گی سرکاری ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے اگر گوڑی مارے گی لاتھی مارے گی تو سینے پہ گوڑی کھائیں گے اور سینے پہ لاتھی کھائیں گے پیٹ پر ہمیں لاتھی نہیں کھائیں گے نہ ہی پیٹ پر گوڑی کھائیں گے ہماری لاسوں کو سرکار اٹھا سکتے ہیں لیکن جندہ جندہ جی ہمیں اٹھا نہیں سکتی کہیں بھی ٹول پر سے یا دلی کے اندر جب تک ہمارا اندولن چلتا رہے گا جب لگیتنوں کالے کانون واپس نہیں ہو جاتے اور ایم ایس پی پر ہمیں کانون مرا کر سرکار نہیں سندیش دینا چاہتے ہیں دھرنے پہ آئے اور دیکھیں یہ کسان ہے کیا اور ہے یا جو ساڑھے تین سو کسانوں نے ہماری سادت دے اس کا بھی پتہ کروایا سرکار نے تین کلے سے زمین کسی کے اوپر نہیں ہے تو سارے کسانوں کے بیٹے ہیں یہ تو ایک لانچر لگاتی ہے سرکار تو سرکار پہ اور کچھ نہیں ہے کبھی چھوٹے بڑے کسان کا کبھی خالستان کا کبھی ایسی ویل کا مودہ چھوڑیا تو آج ہمارے مہاپورس میں کہنا چاہوں گا مہاپورس کسی ایک جاتی کا نہیں ہوتا وہ پورے دیش کا اور پورے سماج کا ہوتا ہے سویدھان نرماتا ڈاکٹر بھیم راو امبیڈگر اتنے ہی ہمارے لیے پوجھنے ہے جتنے سرو سماج کو ہم بھی ان کو پوجھتے کیونکہ انہوں نے ہمیں سویدھان کا ادھیکار دیا ہے اس لیے ہمارے لیے وہ اتنے ہی پوجھنے ہے جتنے سرو سماج کی اور ہم نے یہ دکھایا بھی ہے کہ کٹھے ہو کر ہمارا بہیچارہ یا چودہ تاری کو ہم نے دھیم راو ڈاکٹر شاہب کی جنتی منائی تھی بڑے دھوم دام ٹکری بورڈر سے ایک سجنہ ملی تھی کہ وہاں ساتھی نگت آیا تھا جو لگاتار پہلے دن سے رہ رہے ہیں کہ بھائی رہا اتنا ہمارے تمبوہ کی چیکنگ بھی کری گئی تو کی منصہ لگا پھر اس سرکار کی تو منصہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن سرکار کو ہم سب پسٹ بزوم سے تعاونی دیتے ہیں اگر کسانوں کے ساتھ جور جبردستی یا جبردستی اٹھانے کی کوشش کری تو ہم سرکار کی ایٹ سے ایٹ بزا دیں گے ویسے ہمارا اندولن شانتی پورک سیم سے اور دھائریا سے پانچ مہینے ہوگے چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا لیکن سرکار اس گلت فہمی میں نہیں رہے کہ ہمارے جبردستی اٹھا دیں گے ہماری لاشوں کو تو اٹھا سکتے جندہ ہمیں اٹھا نہیں سکتے سرکار بھی ایک سوال کریے کسانوں کو پر کہ بھائی کسان جو مضالب سیوت کسان مرچہ وہ بھی ایک بات کہ ہم شانتی پورک سیم سے اندولن کریں گے اور جگہ جگہ سے بھی ایک کے بات لیکن سرکار کا بھی کنا یہ کہ شانتی پورک سیم سے کسان کر دیں تو رنڈے لے لے آؤں لٹھ لے لے آؤں ہیں یہ سرکار جو بولتی ہے سرکار کی تو نیتی رہی ہے اس پرکار کا پیچھے بھی تو بولیم لگایا تھا سرکار نے چھب بھی جنوری پہ بھی ہمارے بولیم لگایا لیکن وہ سرکار کے آدمی تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹو رام جنتی پر ویندر شنگ کے آدمی یہاں سے گئی تھے انہوں نے جنڈے اور ٹی شٹ کس طریقے سے بگائی تھی آپ نے ویڈیو یوارل کری تھی لیکن وہ مدہ نہیں اٹھایا لیکن پچاس لاکھ لوگوں نے راشتیہ جنڈے کا سمان کیا دلی کے اندر پہلی بار لہر آیا وہ کیا بڑا مانت تھا لیکن وہ تو جو میں کہوں گا وہ سرکار کے پکس میں ہے اور سرکار کی باتیں دیکھتا اس لیے ترہ ترہ کے اتقارے اپناتی ہے اور ہمارے کسان مورچا کے دیکش ہے کسان مورچا نے ایک دیکلیرشن کی ہوئے سنسدھ خوچ کا اس کے لئے ٹول پلا جاسے آپ کی کیا تیاری ہے ہماری پھول تیاری ہے جیسے ہی کسان مورچا کی اس میں ڈیٹ پھائی نہ لاؤ گے تو ہم لاکھوں کی سنکھیا میں یہاں سے پہنچیں گے ایک سوال آپ سے کسان آندولن یعنی یہ آندولن جب شروع ہویا اس کا نام تھا کسان آندولن اور آج ہم یہ کہہ کسان یہ مجدور بھی آئے ہیں ایک رکشیا بھاڑا بھی آیا ہے ایک بڑا بیجنس میں نے بھی اس آندولن میں دیکھا ہے کیونکہ ٹکری بوڑر بایسے ایسا انسان دیکھے جس نے تیس کروڑ روپے کا ایک تو اس کا پورا اٹھل وہ کسانوں کے نام کرکیا بیٹھے اٹھو کھاؤ یعنی جن آندولن اس کو یہی مانتے ہیں کہ جتنا زیادہ جتنا جلدی گراؤنڈ لیول پہ جب مزدور لیول کے لوگ سمجھ جائیں گے تو موڈی کی رسس کی یا کسی انہی کسی نیتہ کی کوئی طاقت نہیں کہ جیادہ لمبا یہ چل پائے گا اور اسی سمیہ ان لوگوں کے یہ کارے کانون واپس لینے پڑیں گے اور اسی دن یہ سرون اتحاس میں لکھا جائے گا کہ سرون سماج نے مل کر کے ہر مزدور اور کسان جن بھاونہ نے مل کر کے جو جن آندولن چلایا اس جن آندولن کے مادم سے یہ جو کارے کانون ہے واپس ہوئے ہیں اور ان کو واپس ہونا پڑے گا کیونکہ جن آندولن کے سامنے سپریم کورٹ سے لوگ سوا سے راجہ سوا سے اگر کوئی بڑھا ہے تو وہ جن آندولن ہے اور آج جن آندولن دن پرتی دن بن رہا ہے بڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود جب ابھی تک تو یہ تھا کہ یہ لوگ مان لیں گے لیکن آج سے کل سے جب سے انہوں نے یہ اپنی منورجی منوپلی شروع کی ہے تو اس دن سے جن آندولن لگاتار گراؤنڈ لیول پر جا رہا ہے اور گراؤنڈ لیول پر جس دن بھی کوئی سیوکت مورچہ کا آوان آئے گا کہ دلی کوچ کرنا ہے سنسط کوچ کرنا ہے اس چائم آپ دیکھنا کسان مزدور سرو سماج سڑکوں پہ ہوگا اور سڑکوں کے ساتھ یہ کالے کانون واپس ہوں گے سرکار کا یہی کام ہے جو کسانوں کے طرف بولا ہے چھو میڈیا کا ہو چھو ماسٹر ہو چھو پٹواری ہو چھو وکیل ہو چھو مارے سنوے سماج کا برادری کا بھائی ہو کسانوں کی طرف جو بولتا ہے اس میں جیب میں ڈالنے کا کام کریں یہ تو نیا کام نہیں ہنگا انہیں تو چھ سال ہوگئے یوں کام کرتے کرتے لیکن یہ دیکھو نئے سرکار کہ چھ سال میں انہیں ہمارے باعشارت لوڑے ہم نے چیار بینے ہمارے باعشارت لوڑ دیئے اس کو سرکار کو یہ نولیج نہیں ہو رہی کہ پہ پاس بینے ہمارے باعشارت لوڑ سکا ہاں اور سچائی سے زور سکا ہاں تو یہ نہیں تو ان کے پاس یہ کتاب ہے جیڑ میں دینا مقدمے کرنا دیش دروئی کا مقدمانا اور ان کے پاس کتاب نہیں ہے ان کے پاس کوئی زباب ہے آپ تک ایسا بیکاس نہیں کریا ہے تو یہ کہے دے یہ سرکار کے باہم نے یہ کریا وہ کریا سرکار نے تو جانا ہے لیکن کچھ آدمی کہنے کرکے یہ قیبی دیوہ یوں کرکے گا تھا لیکن ایسا کامیشہ نہیں کریا سوائے زورد توڑ مسلمان انڈو شیخ ایسائی پٹیل مراتھے جاٹ برامن ہریجن بالمیگ بھائی توڑنے میں لگی ہے سہ سال لیکن گلتی ہوئی اس تھے جو تین کارے کانو لیا علیہ آتا تھا کہ کرونا کار کے آدم ہیں رائت نے لیا تھا گیارہ بزے فنسلہ کر رہا ہے لیکن لوگوں نے زاغروت تھے ہمارے بالمیگ بھائی بھی پڑے لکھے ہیں سبھی سماز کے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ زاغروت پگڑی ہیں آج پورا سماز سروے سماز مارچیاروں طرف بیٹھا ہے اور انتظار کر رہا ہے سرکار کو اگلتی کر رہا ہے اور ہم سرکار کو ایک سو سا ہی ڈاڑ پکڑا یہ چوان صاحب یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مارا سماز جس طرف روک کر لے گا کولا کتا مارا بگڑ مارا اس بات سے ہم نے پریڑا لیڈی پڑے گی کیونکہ ہمارے ساتھ جو مرد لوگ ہیں جو کرانتی کاری لوگ ہیں وہ جڑگے ہیں اور مارا کے سبے کا ہی تو پورا سبے کا ہی تو دوسرا یود لاؤ بھی تیسرا بھی چھوٹو دوسرا یود لاؤ اور ہم آپ کے چینل کے میں دوسرا یہ بھی کرنا چاہتے ہیں جب انیس سو سنٹرالیس میں انگریز بتائے اور کچھ لوگ اندوستان کے انگریزوں کے ساتھ تھے کسے نے دو گام دے گئے کسے نے گام لیکن یہ گام لینے والا سماز نہیں ہے اور وہ پستا ہوگا جو آج سماز کے ساتھ نہیں چلے گا اس کا پسیوہ بھی ہوگا کیوں دوسرا یود اعتیاض میں لکھیا جائے گا گنیج بکو میں لکھیا جائے گا پورا اعتیاض میں لکھیا جائے گا کیونکہ جہاں اندلوں میں مڑ رہتے ہیں جیسے جلیہ والا باک میں کوئے برگیتے نالے سے لگے دے گھون گے تو وہ یاد ہے بھارت کو آج ہو دوسرا یہ پورت اٹھائے لیا اس بازپاہ سرکار نے یہ بھی نالے بنانا چاہتے ہیں جلیہ والا باک بنانا چاہتے ہیں لیکن آمیسہ نہیں ہونے دیں گے ہم سیانتی پورک چل رہے ہیں سرکار کوئی چھیڑ دیو یہ اعزاد بھائی نے کہا تھا بھائی لاس اتھاس کیا ان کا نیاتھ نہیں ٹھان دے لیکن موقع یہ توڑ رہے ہیں ہمارے بکوان ہیں اور سبھی درم کے بھگوان ہمارے لیے تو ان کے لیے الگ الگ کانسے آگے یہ بھگوان ہاں جی ایک سوال آپ سے ہے مطلب جس طرح آپ برائے ہو اور شاید یہ ایک عیس کا پہلی بار اس آندولن میں یوں بدلاؤ آیا ہے کیونکہ جو انہ بولیا تھا اسوک جیہ نے کہ میں مطلب کوئی دکھ سکم ہے اگر کوئی پنچائت روپ اور اس بھائی چاہر آپ کیا کرنا چاہوں دیکھو کسان بھائیوں کا اور دلیتوں کا بہت پہلانا ہمارا جس طائم سے انہیں کا مارے بار گزارنے ان کے بارے ہمارے گزارنے اس سریفیدری ڈوگا مارے جاتو کندر آپس میں ان کے ساتھ ملکنے اپنے گھر کا کام سنا رہے اس ویجے سے ہم نے یہ بات دیکھیں کہ بھائی رکھو جیہ دائیت ہمارا ان کے ساتھ رہنے میں کیونکہ گریب مزدور دلیت اور کسان جب ان کے پر کوئی اتشار ہوتا ہے تو دلیت میں بدلاؤ آتا ہے آج ہی سرکار نے ایچی تھی پیدا کر دیا ہے ایسے ہی کانون بنا کر نے کہ وہ ہی ان لوگوں کو گمرا کر کر نے ایسا کانون بنا جیا لیکن اس کانون کو بڑھانے سے نوشان کیتنا ہے گریب آدمی کو نوشان ہوئے گا مزدور کو نوشان ہوئے گا پونجی پتیوں کو پیدا ہوگا گریب بہت تو کچھ نہیں ہوگا نوشان ہی ہونا تو ایسے کانون کے لیے تو پورے بھارت میں چاہ وہ عدیت ہو چاہ وہ کسان ہو چاہ وہ پاری ہو سبھی کو اس کا نوشان ہے اس کے لیے سبھی نظر نظر کے روم اس کے ساتھ ملنا چاہیے اور دوسرے بات رہی اس مہماری کے اندر آج وہ دنکھر جی یہاں کہنے یہ بنا رہے ہیں اور ایک طرح تو سرکار کہے کہ مہماری میں آپ اس باہر نہ نکلو یہ نہ نکلو لیکن یہ لوگ جیون سکریوار کیا جا رہا اس مہماری کے اندر ایسا کاریہ رکھے ہیں انیل بیجی کہتے ہیں پردان منطری جی کہتے ہیں کہ بھی بیڑی نہیں کچھو نہیں چاہیے آج بیڑی کچھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ صرف ایک باردنی کی سمائج کو آپ نے کوئی سامنے بیسر داری سکتے ہیں بھئی اسمات تھوڑا مضبوط سا ان کے پتری ان کے ساتھ لگ کرنا ہے اور ہمارے کچھ پانچار جو آدمی ہیں سہر کا سہر کا کوئی آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے صرف دو سار آدمی ہیں جو کہ اپنے سوارتی آدمی ہیں انہیں نے اندرلن کو نام دے نہ کوئی پنچاتھ رکھی ہے نہ کوئی بھائچارہ بڑھایا دو سار آدمی ہیں جو کہ چاہنے والے تھے انہوں نے یہ پروگرام لے گئنے لیڈوں کو بلا دیا دو پر آدمی بھائچارہ آپ کیا کہنا چاہو گیا آج کے پروگرام کے بارے میں ہمارنات پارچا ہمارنات پارچا کہنا یہی ہے کہ کسان مزدور کے بینا جندہ نہیں رہ سکتا مزدور کسان کے بینا جندہ نہیں رہ سکتا ہم لوگ سنو سے ہی ساتھ تھے لیکن جیسے کہ یہ آندولن بڑا لما کچھ گیا ایک سال ہونے سے زیادہ ہو گیا تو ہمیں بھی دھیان آ رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنی طرف سے انکار بھرنی پڑے گی ہم بھاجب پہ سرکار کو چیتانہ چاہتے ہیں کہ یا تو کالے کانون جلدی سے جلدی واپس لیں ورنہ ایسی سماس ہم یہ نہیں کہیں گے اس کے پیچھے ہیں ایسی سماس جگر برابر آ گیا تو یا تو آپ کو گدی چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا یا آپ کو یہ تینوں کانون واپس لینے پڑیں گے نہیں تو تیسی بات یہ دھیان رکھیں کہ پاگل کتے ہماری بستی میں آکے ہی مرتے ہیں تو یہ آر ایسیس جو ان پاگل کتے کی رہنما ہے آر ایسیس والے بھی مریں گے یہ بہت بہت سرکار بھی مریں گی انتہ ٹائم رہتے واپس لے لیں تو دیش کے اتنے رہے گا آپ کے اتنے رہے گا ورنہ جو ہم نے سوچ لیا تو پھر ام کریں گے وہ جس طرح مطلب آپ کا جو سماج ہے گریب تھوڑا گریب اور مطلب کمال جی کمال جوان تھوڑا گریب ہونے کے کارن اور تھوڑا جو مجدوری کرتے ہیں اس کے کارن تھوڑا کم جور سمجھا جاتا تھا آپ کے سماج کو لیکن آج آپ یہاں آئے مطلب آپ رابر کے حصے دار ہو اور پورا کسان سماج کالے جو بھی کسان نہیں کرے ہیں یا کسی قوم کی بات نہیں ہے مطلب ہر کسان آج آپ کے ساتھ کڑے ہیں تو کس طریقہ مطلب آپ محسوس کرو اس چیز نے بہیا ایسا ہے کسان سماج کھالی جاتوں میں نہیں ہے جمین شہنیوں کے پاس بھی ہے یادوں کے پاس بھی ہے والمکیوں کے پاس بھی ہے چماروں کے پاس بھی ہر ورگ میں کسان ہے وہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے سماج میں بہت سا طبقہ ایسا ہے جو گریبی کی جیون ریخہ میں ہے جو مزدوری کر کے اپنا پیٹ پا رہے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جو نترتب کرنے والے ہیں کہینا کئی تھوڑے بہت سکشم ہے نترتب کرنے والے ہم تو ساتھ کھڑے ہیں وہ لڑائی تو ہم لڑیں گے کوئی دکت نہیں ہے اگر سماج میں سے سو میں سے لوگ اگر 50% بھی لوگ ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے تو بہت کافی ہے تیروری نہیں ہے سو کے سو آئے تو یہ لڑائی جو ہے ہم جاری رکھیں گے جیدہ نہیں میں کہتا کہ 50% سماج تو اپنا ایسی دلک سماج جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا کروں میں سے جو یہ لوگ حفظہ رہے گی